سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ بیٹ کانسٹیبل کہاں تھا سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ پی سی آر وین کہاں تھی جب اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اور وہ لوگ اتنی آسانی سے بھاگنے میں قامیاب ہو گئے ڈلی میں ایک معصوم کا قتل صرف ایک سمارٹ فون کے لیے کیا کیا آروپی نے پڑوز میں رہنے والے ایک بچے کو اگوا کیا اگوا کرنے کے طورت بعد اس کی ہتیا کر دی لیکن پریوار سے دو لاکھ کی فیروتی مانگتے رہا ڈلی پولیس نے آروپی ناوالے کو گرفتار کر لیا پولیس کے خلاف لوگوں کا یہ غصہ بھڑکا ہے اپھرن کے بعد ایک معصوم بچے کے قتل کو لے کر گاندھی نگر کے رنجیت نگر علاقے سے چھ سال کے گنیش کو بدماشوں نے گرووار کو اگوا کیا تھا گھر والوں کے مطابق بدماشوں نے دو لاکھ کی فیروتی مانگی تھی سبزی کا تھوک کاروبار کرنے والے گانیش کے پیتا نے ترند پولیس کو خبر بھی کی تھی لیکن پولیس کچھ کر پاتی اس سے پہلے پاس کے پارک میں معصوم کی لاش ملی مہنگے موبائل اور الیکٹونکس گیجٹ کے شوکین اس نابالک نے ایک ایسے گناہ کو انجام دیا جس نے ایک گھر کا چراغ بجھا دیا حالانکہ اپہن اور ہتیا کی جو اسکرپٹ تیار کی گئی تھی وہ بے خد شاتیرانہ تھی لیکن اپہن سے پہلے معصوم کو آخری بات نابالک کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا گنیش کے گھر والوں اور علاقے کے لوگوں کا الزام ہے کہ پولیس نے کاروائی میں سستی بڑھتی جس کی وجہ سے معصوم کی جان نہیں بچائی جا سکی پولیس نے اس ماملے میں رنجیت نگر علاقے کے ہی سترہ سال کے ایک لڑکے کو گرفتار کیا ہے بتا جاتا ہے کہ آروپی مہنگے فون رکھنے کا شوکین ہے اس لیے اس نے اپھرن کو انجام دیا تھا وہ لڑکا پڑوس میں ہی رہتا تھا اور اس وکٹم بچے سے اس کی اچھی دوستی تھی اس نے یہ پلاننگ بنائی کہ اس کو کٹنیپ کیا جائے اور کچھ پیسے اس کے پیرنٹس سے حاصل کیے جائیں جس کے دوارہ یہ جووینائل اپنے لیے اچھے موبائل فون اور الیکٹرونک گیجٹس کھریدنا چاہتا تھا لوگ غصے میں ہیں لوگ حیران ہیں کہ آخر زندگی موبائل فون سے بھی سستی کیسے ہو گئی آنند کمار کے ساتھ پنیت شرما دلی آج تک